یہ برکات ہے سو چہل کاف کی اور چہل کاف ایسی برکتوں والی دعا ہے کہ سبحان اللہ اس کی خدمتگار بھی بہت ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں چالیس کاف ہیں اب کاف کے آداد دیکھیں تو اب جد حوض ہوتی کلمن سافز کا رشد حروف اب جد میں دیکھیں تو اس کے آداد بیس بنتے ہیں اور کاف کی تعداد چالیس ہے بیس اور چالیس آٹھ سو یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے اور بزرگان دین ہمیں بتاتے ہیں کہ جو شخص چہل کاف کا عامل ہوتا ہے تو چہل کاف کے معقلین کی تعداد آٹھ سو ہے آٹھ سو معقل میں سے ہر معقل آٹھ سو سردار رکھتا ہے اور ہر سردار آٹھ سو معقل رکھتا ہے ہر معقل آٹھ سو آوان رکھتا ہے اور ہر آوان میں سے ہر ایوان آٹھ سو جنات رکھتا ہے یہ تمام جو مخلوق ہے یہ چہل کاف کے عامل کی معاونت کرتی ہیں صرف انہی کی تعداد اگر ہم لگا لیں تو کتنا بڑا لچکر ہے جو چہل کاف کے عامل کے ساتھ ہوتا ہے اور چہل کاف کا جو عامل ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھیں کہ عملیات کی دنیا کا بھی سلطان ہوتا ہے وہ روحانیت کا بھی سلطان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی عالم ناسوت میں بھی اس کو ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ سبحان اللہ وہ اگر عامل ہوگا تو وہ پائے کامل ہوگا وہ کامل عامل ہوگا اور اگر اس کو برکت کے لیے پڑھا جائے تو سبحان اللہ برکت کے لیے پڑھنے پر بھی یہ تمام مخلوقات آپ کی معاونت کر رہی ہوں گی اتنا اتنی برکتیں مطلب یہ مخلوق جنات کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ایک جن حاضر ہو کر میرے سامنے جب اس کی چیخ و پکار میں نے کہا میں تو میں نے کہا تجھے خوف آ رہا ہے تو پھر اپنی زندگی بچا لے مطلب شریر جنات تھر تھر کامتے ہیں صرف ان مخلوقات کو دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے اس کا عامل ابھی زبان نہ بھی کھولے اس کے معاونین ایسے ہوتے ہیں چہل کاف سے برکت کے لیے اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ جس نیت کے لیے پڑھتے ہیں آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے آپ کسی مشکل میں پھز گئے ہیں آپ چہل کاف پڑھنا شروع کیجئے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا شروع کیجئے وہ کام اتنا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ آپ کے معاونت میں لگ جائے گی دس بارہ سو دو سو آدمی اگر آپ کے ساتھ ہو جائیں آپ کہیں گے کہ واہ واہ اور یہ پوری ایک فوج جس میں آٹھ سو موکل اور ہر موکل آٹھ سو سردار لے کر گھوم رہا ہے اور ہر سردار آٹھ سو موکل لے کر جا رہا ہے اور ہر موکل کے آٹھ سو آوان اور ہر آوان آٹھ سو جنات لے کر گھوم رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس مخلوق کی معاونت دیکھیں یہ تو مخلوق ہے خالق کے معاونت دیکھئے وہ کفایت کر رہا ہے اور اس کو پڑھنے والا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرے گا جتنی روحانیت بڑھتی جائے گی اس کا دل صاف ہوتا جائے گا اس کا دل تڑپتا ہوگا کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرو تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی عنہ ضرور کرم فرما دیں گے پھر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ویسے تو فرما ہی چکے کہ قیامت تک جو مجھے اپنا پیر کہے گا میں نے اسے اپنی مریدی میں قبول کیا اللہ اکبر تو جب زیارت ہو تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر غوث پاک کی غلامی اختیار کی جائے تو سبحان اللہ وہ غلامی بڑی مستند ہے سبحان اللہ ایسی مستند غلامی کے سبحان اللہ یہ دعا بہت ہی برکتوں والی ہے اس کی برکتیں اگر میں بتاتا رہوں اس کے زیادہ وقت درکار ہوگا خیر کچھ اس کو اس کے طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چہل کاف کے طریقے کس طریقے سے ہم اس کی زکاة ادا کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم اس سے علاج کر سکتے ہیں اور بہت ہی ایسے راز کہ اللہ اکبر اس کو آپ ایک دن میں بھی زکاة ادا کر سکتے ہیں چہل کاف کی ایک دن کی زکاة بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایسے گیارہ دن میں اس کی زکاة ادا کی جاتی ہے چالیس دن میں بھی اس کی زکاة ادا کی جاتی ہے اچھا مزمل بھائی وہ ہم سکرین پر شو کر سکیں گے وہ ایراب کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ برکتیاں عطا فرمائے اچھا دعائیں چہل کاف جب تک میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں کیمرے میں مسئلہ ہوں کیا آ رہا ہے اس کو باقاعدہ طور پر ہم برکت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو علاج معالجے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور علاج معالجے کے لیے جو پڑھنے والے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کا عمل کر کے مکمل طور پر عملیات کا اس سے عمل کر سکتے ہیں جس حوالے سے آپ کرنا چاہیں جس طریقے سے آپ علاج کرنا چاہیں اس سے علاج ہو سکتا ہے اس سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے جنات کا علاج کیا جاتا ہے آسیب کا علاج کیا جاتا ہے اور ہر بیماری کا علاج کیا جاتا ہے مرگی کا علاج کیا جاتا ہے جوڑوں کے درد کا اس کے علاج کیا جاتا ہے پیٹ کے درد کا علاج کر سکتے ہیں بخار کا علاج کر سکتے ہیں آنکھوں کے درد کا علاج کر سکتے ہیں بواسیر کا علاج کر سکتے ہیں نظر کی کمزوری کا علاج ہوتا ہے کوئی بدکاری کی عادت میں پڑ جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں مقدمے میں فتحیابی کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے رہائی کے لیے کہ ناجائز اگر کسی کو قید میں رکھ دیا گیا ہو جب رہائی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اولاد نرینہ کے لیے پڑھا جا سکتا ہے سر کے بال اگر گرتے ہو جب پڑھا جا سکتا ہے اور دشمن کی تباہی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اپنے حفظ کے لیے اپنے حسار کے لیے اپنے تحفظ کے لیے جان و مال کے تحفظ کے لیے اولاد آل اولاد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے ہر مشکل کے لیے پڑھا جا سکتا ہے کوئی جن حاضر نہیں ہوتا اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے کوئی چور نہیں پکڑا جا رہا اور سور کو بھی پکڑا جا سکتا ہے کسی بھاگے ہوئے کو واپسی بلانا ہے جب بھی کیا جا سکتا ہے ہر ہر طریقے سے ہم علاج کر سکتے ہیں اور ہر چیز کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ ہے انتہائی مختصراً اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کی زکاة کیسے ادا کریں گے پہلے تو دعا آپ کے پاس تیار ہے دعا اگر شو کر دیں کہ دعا میں بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا کہ اگر میں بڑی تیز سے پڑھوں کفا کا رب کا کم یک فی کا واقفتن تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تھوڑا سا سلو میں پڑھ لوں کہ کفا کا رب کا کم یک فی کا واقفتن کف کا فہا کا کمین ننکان من کلکا تکر کرن ککرل کری فی کبد تجلا مشک شکتن کلک لکن لککا کفا کا ما بی کفا کا کافو کربتہو یا کوکبن کان تحکی کوکب الفلکی یہ دعا ہے یہ دعا چہل کاف دعائے چہل کاف ہے جو عام دعا ہے جو مشہور دعا ہے جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی بعض نسخے اس کے ایسے ہیں جس میں کچھ اعراب میں فرق ہے لیکن جو بزرگوں سے پہنچی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا رہا کہ کہیں پروننسیشن میں کہیں کوئی تلفز میں زبرزیر میں فرق نہ رہ جائے اور انتہائی آسان کر کے انتہائی آہستہ آہستہ آپ کو میں نے یہ پڑھ کر سنائی اچھا جو اس کو چاہے کہ برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ 111 مرتبہ پڑھنا شروع کیجئے آپ پڑھتے جائیں گے اس کی برکت آپ پر ظاہر ہوتی جائیں گی سب سے پہلی برکت تو یہ ہے کہ اللہ کی کفایت میں آ جائیں گے تو آپ پھر ہر طرح کی دشمن سے بچ جائیں گے وہ انسان ہوں جنات ہوں وہ آسیب ہوں وہ حیوانات ہوں چرن پرن کیڑے حشرات زمین و آسمان میں ہوں سمندر میں ہوں کشکی میں ہوں جہاں بھی ہوں اللہ ہر طرح کی دشمن سے اس اس کو محفوظ کر دے گا اور اللہ کفایت کرے گا کل عالم کی محتاجی سے اس کو محفوظ رکھ دے گا اور عالم میں کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکے گا کوئی اس کو مار نہیں سکے گا اللہ کے حکم کے بغیرے اتنی برکتیں ہیں سب سے پہلی برکت تو اس کو یہ ملے گی اس کے علاوہ کسی بھی مشکل مہم کے لئے آپ پڑھنا شروع کریں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کی زکاةیں بھی ادا کریں جب زکاة ادا کر لیں گے تو اس کی برکتیں تو ایسی ہو جائیں گی کہ سبحان اللہ اور آپ کو بتاؤں کہ چہل کاف کی وہ برکت ہے کہ چہل کاف کا باندھا ہوا جنات بھی نہیں کھول سکتے یہ ایسا حسار ہے کہ اس کو جنات جادوگر بھی آ جائیں بڑے سے بڑا عمل کر کے آ جائیں جنات نہیں کر سکتے اس کا اسمائے برہتی اصحاب کہ اسما اور چہل کاف اس کی توڑ جنات کے پاس نہیں ہے جنات آجز آ جاتے باقی چیزیں چونکہ وہ خود بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا یہ معاملہ ہے کہ اس سے ان کا کوئی بس چلتا ہی نہیں جنات اس سے پوری جل جاتے ہیں جادو کی کاٹ بہترین ہیں ہر بیماری کے لیے آپ صرف اس کو لکھ کر دے دیں اچھا اس کی زکاة کیسے ادا کرنی ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں زکاة اس کی بزرگان دین مختلف طریقے سے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ گیارہ سو مرتبہ گیارہ دن تک پڑھ لیا جائے تو اس کی زکاة ادا ہو جائے گی یہ گیارہ سو مرتبہ گیارہ دن تک پڑھ لیا جائے تو اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے اور اگر ایسا نہ کر پائیں تو ایسا کیجئے کہ گیارہ دن میں چونکہ اس کے آداد بنتے ہیں چھ ہزار چھ سو چونتیس تو اس کے آداد کے مطابق زکاة ادا کر لی جائے چھ سو تین مرتبہ روزانہ پڑھ لیں گیارہ دن آپ چھ سو چار مرتبہ پڑھ لیں تو چھ ہزار چھ سو چونتیس مرتبہ ہو جائے گا روزانہ اپنے گیارہ گیارہ کی تعداد میں پڑھتے رہیں زکاة ادا کرنے کے بعد اور بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے اس کی زکاة ادا کرے اس کی مختلف زکاةیں مختلف طریقوں پر ہیں زکاة کبیر ہے صفیر ہے اور بھی بہت سارے طریقوں پر اس کی زکاة ہے اور ایک تو طریقہ ایک دن کا ہی ہے تو جس طرح سے چاہیں زکاة ادا کریں چالیس دن تک آپ گیارہ سو مرتبہ پڑھ لیں چالیس دن تک اگر گیارہ سو مرتبہ نہ پڑھ لیں تو آپ چھ سو چونتیس مرتبہ پڑھ لیں یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پانس سو مرتبہ پڑھ لیں اور یہ بھی نہ پڑھ سکیں تو تین سو تری سٹھ کی تعداد کر لیں یہ بھی نہ کر سکیں تو ایک سو گیارہ مرتبہ بھی آپ کریں تو آپ کے عمل میں آ جائے گا جیسے جیسے اس کی تعداد پوری ہو جاتی ہے آپ کی روحانیت میں اس سے اضافہ ہونے لگتا ہے اور جیسے جیسے اس کی روحانیت میں اضافہ اس کی برکات آپ پر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے تو سبحان اللہ تسخیر خلائق کے لیے بھی بہترین ہے یہ اچھا سب سے پہلے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا اب ایک دن میں اس کی زکاة کیسے ادا ہو ایک دن میں آسان ہے اس کی زکاة ادا کر اس کے کاف ہیں چالیس اس کے کاف کے آداد ہیں بیس بیس کو چالیس سے ضرب دیں تو آٹھ سو مرتبہ بنتا ہے اور چاند گرہن یا سورج گرہن کی اگر آپ کو ساتھیں ملتی ہیں تو سبحان اللہ چاند گرہن یا سورج گرہن میں آٹھ سو مرتبہ پڑھ لیں آپ اس کے عامل ہو گئے اب تمام تر روحانیت اس کی آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ معاونت رہے گی اور بہت ہی اچھا موقع ہے کہ بیس اپریل کو سورج گرہن ہے ایسا یہ بیس اپریل کو ہے سورج گرہن ہے اس کا ٹائم اگر آپ دیکھ کر بتا دیں تو بیس اپریل دو ہزار تئیس کو پوری دنیا میں سورج گرہن نظر آئے گا اس دوران اگر آپ اس ٹائم میں آٹھ سو مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ چہلکاف کے عامل ہو جاتے ہیں اور اسی ایک دن میں آپ عملیات کے سلطان بن جاتے ہیں سبحان اللہ مرتبہ عملیات میں آپ ایسے بادشاہ ہو گئے ہیں کہ اب کوئی جادو جنات آپ کے سامنے دن میں سبحان اللہ ٹائم تو بہت ہے بہت ٹائم ہے چھے سے بارہ چھے گھنٹے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ چھے گھنٹے اللہ اکبر یہ تو بڑے آرام سے بڑے سکون کے ساتھ آپ ایک دن میں چہلکاف کے عامل ہو جائیں گے سبحان اللہ اور جتنے بھی میں آپ کو طریقے بتاؤں گا اور اس میں آپ اس کے طریقے علاج کے طریقے آپ دیکھئے گا آپ جادو جنات والے کو صرف چہلکاف لکھ کر دے دیں چالیس تعویز آپ بنا کر دے دیں جنات والے کو یا جادو والے کو آپ کہیں اس کو پلا دو روزانہ ایک آپ پلا دیں سبحانہ ہارمو تعویز گھول کر لیٹوں پر لکھ کر دے دیں آپ دیکھیں کہ جادو اور جنات کیسے غائب ہوتے ہیں کوئی جن حاضر نہیں ہو رہا آپ سامنے اس کے پڑھنا شروع کر دیں ایسا حاضر ہوگا اور وہ آپ سے توبہ کر کے جائے گا کہ آج کے بعد میں نہیں آتا اور اس کو حاضر ہونا لازمی اگر وہ نہیں حاضر ہوگا وہ جل کے ویسے ہی بزم ہو جائے گا اور حسار کے لیے بہترین ہے جب آپ یہ پڑھتے ہوں گے نا تو آپ پر کوئی بار نہیں چلے گا جادو کرنے والا جب جادو کرے گا تو جس زور سے وہ جادو آپ کی طرف پھینکے گا وہ اتنی زور سے اس کی طرف واپس جائے گا جیسے ٹینیز وال دیوار پہ مارے جتنی زور سے مارے ٹھک کر کے واپسی آئے گی اس پر خود ہی وہ لوٹ جائے گا کتنا آسان اور اگر آپ کو تا حیات حسار میں رہنا ہے تو اس کا ایک عمل انتہائی نایاب چہل کاف کا حسار کا عمل انتہائی نایاب عمل ہے یہ آپ ایک عدد انگوٹھی لیجیے اچھا اس پر آپ کوئی بھی پتھر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی پتھر لگا ہوا اچھا لگا ہوا بھی کر سکتے ہیں اور آپ پتھر پر دم ویسے بھی کر سکتے ہیں اچھا کرنا دم یہ آپ گیارہ سو مرتبہ چہل کاف پڑھیں ایک مرتبہ کسی بھی پتھر پر آپ دم کر لیں اس کی انگوٹھی بنا کر پہن لیں سبحان اللہ شہنشاہ جنات سبحان اللہ مطلب ایسا کہ کوئی بھی جادو کوئی جنات کوئی نظرے بد کوئی آسیب کوئی نقصان پہنچانے والا آپ کو نقصان پہنچا کر تو دیکھے ایسا حسار ایسی تلسماتی انگوٹھی بنتی ہے سبحان اللہ حسار کی انگوٹھی بنانے کا کتنا آسان عمل بتا دیں کسی طرح کا بھی مرض ہو آپ صرف چہل کاف لکھ کر دینا شروع کیجئے آپ چالیس دن تک دیں کسی طرح کا بھی مرض ہو کیسا ہی مرض ہو اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہو آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے آپ چہل کاف گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کا تصور کریں اور اس کو اپنے سے دور کر دیں اس کا موں ادھر آپ اپنی جگہ پر کھڑیں اور چونکہ اس میں اس میں کافی کی تاثیر ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والا شیر کی سواری رکھتا ہے اور سام کو بطور کوڑا رکھتا ہے اتنی طاقتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی طاقتیں اتنے فضائل آپ دشمن کو خود سے دور کرنے کی نیت کر کے پڑھیں بربادی دشمن کے لیے پڑھیں کسی کو حاضر کرنے کے لیے پڑھیں وہ تڑپ کر حاضر ہوگا چہل کاف آپ لکھیں چہل کاف کا تعویز بنایں پرچی پر لکھیں اس کو آپ تعویز بنا کر زبان کی نیچے دبائیں اور چہل کاف پڑھنا شروع کریں چور کے سامنے آپ جا کر پڑھنا شروع کریں جو چور ہوگا نا وہ رونا شروع کر دے گا چلا چلا کر کہے گا میں ہوں چور خدا کے لیے پڑھائی بند کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی وہ ایسا بے قرار ہوگا کہ وہ زبان سے قرار کرے گا چہل کاف میں تو اتنے اسرار ہیں کہ ایک اسی دعا سے مکمل عملیات کیا جا سکتے ہیں اور مکمل روحانیت بھی اسی میں کہ آپ پڑھتے جائیں آپ کی روحانیت ایسی ہوتی جائے گی کہ سبحان اللہ بس نماز روزہ پرحیزگاری اور مخلوق کو پائدہ پہنچانے کی نیت رکھئے آپ دیکھیں کہ روحانیت کی دنیا میں کیا مقام ملے گا اللہ کی طرح اتارے اس سے ہانڈی کا اتارہ ہوتا ہے اس سے کسی چیز پر آپ پڑھ کر اتار کر جیسے لیمون پر پڑھ کر دم کر رہے ہیں لانگ پر دم کر کے دیتے ہیں آپ کسی بھی چیز پر جس سے اتارہ کیا جاتا ہے آپ پڑھائی تو کریں پڑھائی کریں جادو کاٹنے کی نیت سے آپ پڑھائی کر رہے ہوں گے آپ پڑھائی کرتے رہیں آپ کا مریض ساتھ سمندر پار ہے اللہ تبارک و تعالی ساتھ سمندر پار بھی اس دعا کی برکت سے کفایت فرمائے گا اور اس کا جادو اس کا جن اس کا آسیب اس کی ہر طرح کی بیماری اللہ کے حکم سے بلکل بہتر ہوگی شفایابی یقینی ہوگی اللہ کے حکم سے یہ ہے بزرگوں کا فیض یہ ہے بزرگوں کی تعلیمات انتہائی اختصار کے ساتھ جتنا چہل کافکہ میں عرض کر سکا میں نے عرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے ظاہری باطنی روحانی اسرار ہم پر ظاہر فرمائے اور ہم سے اس ہم کو اس دعا سے مستفیض ہونے کی توفیق اطاف فرمائے ہم نے توفیق اطاف فرمائے